بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد جبال محمد جی ممنین اور دائرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ راہب کون تھا کون شخص تھا اور اس کو ساتھ بیٹے کہاں سے عطا ہوئے کیسے عطا ہوئے اور یہ اس واقعے کا ذکر کس قطاب میں مجھوڑ ہے راہب کا نام عبد المسی بن حی تھا یہ بہت بڑا عالم فاضل تھا اس کا عبائی شہر بلبک شام تھا اس کی شادی امارہ بن جیرسس کے ساتھ ہوئی تھی یہ اپنے وقت کا عالم فاضل تھا اس کو ایک بیماری نے گہر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا تھا اس وقت جمن میں مقدس مقام تھا سبات نجران جس کو کہتے ہیں یہ ان کا مقدس مقام تھا یہاں پہ جا کے وہ عبادات کرتے تھے اور یہاں سے اپنی منتیں مرادیں پوری کرتے تھے راہب جو تھا عبد المسی بن حی وہ وہاں پہ گیا اپنی اولاد کے لئے وہاں پہ اس نے کئی سار عبادت کی لیکن قبولیت نہ ہوئی لیکن اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوئی راہب کو عبادت کے دوران حضرت عیسیٰ کی بشارت کے ساتھ زیارت ہوئی حضرت عیسیٰ نے فرمایا نجات دینے والا آ چکا ہے تم فوراں سے یسرف پہنچو وہاں آخری نبی جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرزند سے تم اپنی اولاد مانگ لو اپنی جولی پروال ہو جا کے راہب جو تھا وہ فوراں ہی وہاں چلا گیا جمعہ کا روز تھا وہ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں وہاں پہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مولا علی سرکار حضرت حسن اور مولا حسین علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما تھے راہب نے وہاں پہ جا کر سوال پوچھا یا رضول اللہ میں ایک حاجت لے کے آیا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے اپنی حاجت مانگو راہب نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ کہاں پہ درج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوہ محفوظ دو ہیں ایک ہے لوہ محفوظ مکتوبی اور دوسری ہے لوہ محفوظ وجودی لوہ محفوظ مکتوبی وہ ہے جو چوتھے آسمان پہ موجود ہے جس پر حضرت میکائل علیہ السلام ہر ٹائم نظر رکھے بھی ہیں اور لوہ محفوظ ہم ہیں راہب نے کہا کہ میری اولاد لوہ محفوظ پر ہے یا نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے مولا حسین سے طلب کرو راہب مولا حسین علیہ السلام کی طرف بڑھے اور انہوں نے مولا حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا میرے مولا میری جولی بار دی جائے مولا حسین نے اس کو ساتھ بیٹے عطا فرمائے تو وہاں ایک بندہ ایک بیٹا وا تھا محمد سلمانی اس نے پوچھا یا مولا یہ ساتھ بیٹے راہب کو کہاں سے اتا کیے تو مولا نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی خزانے سے اتا ہوئے ہیں اور راہب کے ساتھ بیٹوں کے نام بھی میں آپ کو بزاتا ہوں آج تک راہب کے ساتھ بیٹوں کے نام آپ کو معلوم نہیں ہوں گے راہب کے پہلے بیٹے کا نام تھا منقب دوسرے بیٹے کا نام تھا مکل راہب کے تیسرے بیٹے کا نام تھا سوید راہب کے چوتھے بیٹے کا نام تھا زید راہب کے پانچویں بیٹے کا نام تھا امیر بیٹے بیٹے کا نام تھا شیب اور راہب کے ساتھویں بیٹے کا نام تھا رافے یہ وہ ساتھ بیٹے تھے جو راہب کو مولا حسین علیہ السلام نے اتا ہوئے تھے موسیقی موسیقی